بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اس پاک ذات کے ببرکت نام سے جو دلوں کے راز بخوبی جانتا ہے لاکھو کڑوڑو درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کی آل پر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج میں آپ کو اپنی اس ویڈیو کے اندر آپ کے ہر مسئلے کے حل کے لیے چاہے وہ دفتری حوالے سے ہو کاروباری حوالے سے ہو یا کسی بھی حوالے سے ہو انشاءاللہ مسئلہ جو بھی ہو آپ یوں سمجھ لے کہ کوئی ایسا مسئلہ جو اٹک بھی گیا ہو یا آپ کا کوئی ایسا مسئلہ جو حل نہ ہو رہا ہو تو اس کے لیے میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گی کہ رات کو سونے سے پہلے نماز عشاء کے بعد اور سونے سے پہلے اگر آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے مسئلے کو حل فرما دے گا کاروباری لحاظ سے جو لوگ ٹینشن میں ہوتے ہیں کہ کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے وہ حل نہیں ہوتا یعنی کسی سے پیسے لینے ہوتے ہیں اور وہ پیسے نہیں دیتا اور اس کی وجہ سے کافی ٹینشن آتی ہے اس مسئلے کو بھی آپ حل کر سکتے ہیں اس وظیفے سے اس کے علاوہ گر کے اندر کوئی پریشانی ہو اس پریشانی کے حل کے لیے بھی یہ وظیفہ بہت ہی آزمودہ ہے یہ وظیفہ بہت ہی مختصر اور پاورفل ہے اگر آپ اس کو اپنے دل سے یعنی مکمل گہرائی توجہ اور یکسوئی کے ساتھ یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو اس وظیفے کے ضرور برکتے عطا کرے گا جب بھی کوئی وظیفہ کرے اول آخر درود پاک لازمی پڑھا کریں جو بھی وظیفہ کرے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری صاحبزادی حضرت فاطمہ تنظہرہ رضی اللہ عنہ کا واسطہ دے کر آپ رضی اللہ عنہ کا وسیلہ دے کر دعا کرے انشاءاللہ جلد قبول ہوگی اور جب بھی کوئی آپ وظیفہ کرے تو اس کے آخر میں دعا لازمی کیا کریں کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو ضرور قبول کروں گا تو جب ہمیں کہت دیا گیا ہے اللہ رب العزت نے ہمیں حکم بھی دے دیا ہے کہ دعا لازمی مانگو مجھ سے دعا کے ذریعے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا تو دعا ایک اہم جوز ہے جب بھی کوئی عبادت کریں چاہے وہ قلبی ہو لسانی ہو خفی ہو جاری ہو جیسی بھی عبادت ہو آپ نے اس کے آخر میں دعا لازمی کرنی ہے کیونکہ حدیث پاک کے اندر ہے اللہ رب العزت کے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے تم جو بھی عبادت کرو چاہے وہ قلبی ہو جاری ہو لسانی ہو جو کوئی بھی عبادت ہو اس کے آخر میں دعا لازمی کیا کرو جیسے ہم یہ چاہتے ہیں اس سے دماغ کی طاقت زیادہ بڑھتی ہے اور دماغ کے اندر چیزیں محفوظ رہتی ہیں اسی طرح اگر آپ چاہتے ہو کہ ہماری دعا میں قبولیت آئے تو عبادت جب بھی کریں اس کے بعد دعا لازمی مانگا کرو آج کا جو وظیفہ ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہو ایسا مسئلہ جو حل نہ ہونے والا ہو آپ نماز عشاء کے بعد تو رکت نفل پڑے اور اس کی نیت دفعہ مسئیبت یعنی کوئی بھی مسئیبت آن پڑی ہو بیماری کے حوالے سے ہو کاروباری حوالے سے ہو گریلوں حوالے سے ہو اس کی تنگی ہو اس کی نیت کریں دفعہ مسئیبت یعنی مسئیبت کو دور کرنے والی یہ نیت کریں نیت کرنے کے بعد دو رکت نفل پڑھ کر اول آخر گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھیں اور اکیس مرتبہ یہ دعا پڑھیں یا رحمان بالحق مجمعین بحرین یا رحمان بالحق مجمعین بحرین یہ آپ اکیس مرتبہ یہ دعا پڑھیں اور آخر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کر کے سو جائیں کسی سے گفتگو نہ کریں انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے لئے کوئی وسیلہ بنا دے گا اور انشاءاللہ اللہ پاک آپ آپ کو خواب کے اندر کوئی اس کا اچھا حل فرما دے گا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے آمین اگر آپ کو ویڈیو اپساندائی ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آنے والی ہر نئے ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے جزاک اللہ